اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یاد ہونا چاہیے فرسٹ والا رول یہ تھا کہ جب بھی ہم کسی لیٹر کو جوائن کر کے لکھیں گے اور اگر وہ فرسٹ لیٹر ان سیون لیٹر میں سے نہ ہو علیف دال زال رو زا واؤ حمزہ دیکھئے اگر وہ فرسٹ والا لیٹر ان سیون لیٹر میں سے نہ ہو تو اس لیٹر کو ہم جوائن کر کے لکھتے ہیں اور اگر فرسٹ لیٹر علیف ہو یا دال ہو یا زال ہو رو زا واؤ حمزہ ان سیون لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر فرسٹ ہو تو ہم اسے جوائن کر کے نہیں لکھ سکتے کیوں اس لیے کہ یہ اربی کے الفابیٹ میں یہ سیون لیٹر ایسے ہیں کہ ان کے بعد میں کوئی بھی لیٹر جوائن نہیں ہوتا یہ ہم نے جوائن لیٹر سویت علیف میں پڑھ رکھا ہے فور اگزیمپل ہمیں دا پلس علیف ایکول ٹو دا دال کو ہمیں علیف سے جوائن کرنا ہے تو ہم نے وہاں پر پڑھ رکھا تھا دال کو اور علیف کو ہمیں سیپریٹ سیپریٹ لکھنا پڑے گا اس لیے کہ دال کے ساتھ میں اگر ہم نے علیف کو جوائن کر دیا تو آنسر ہمارا رون ہو جائیں گا اس لیے کہ میتھڈ یہ ہے کہ جب آفتر دال کوئی بھی لیٹر آئے اور ہمیں اسے جوائن کرنا ہو تو دال کو اور اس نیکس لیٹر کو ہمیں سیپریٹ سیپریٹ لکھنا ضروری ہے تو ٹھیک وہی رول ہم یہاں پر بھی اپلائے کرنے والے ہیں فرسٹ والا رول ہمارا یہ تھا کہ جب بھی ہمیں لیٹرز کو جوائن کر کے لکھنا ہو تو فرسٹ لیٹر کو ہمیں شاہم سمال لکھتے ہیں اور لاسٹ لیٹر کو ہمیں شاہم کیپیٹل لکھتے ہیں دیکھئے ہم فرسٹ والا رول اپلائے کر رہے ہیں بو پلس واو ایکوال ٹو بو بو پلس واو ایکوال ٹو بو دیکھئے فرسٹ والا جو لیٹر ہے وہ ان سیویل لیٹرز میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے علیف دال زال رو زا واو حمزہ نہیں تو پھر اب ہم کیا کریں گے با کو ہم با کو ہم واو سے جوائن کر کے لکھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ضروری ہے ہم با کو سمال لکھیں گے اور واو کو اس سے ہم جوائن کر دیں گے کلیر یس نیکسٹ تو پلس واو ایکوال ٹو تو تو پلس واو ایکوال ٹو دیکھئے تا تا ہمیں ان سیویل لیٹرز میں کئی نظر آ رہا ہے نہیں علیف دال زال روزا واو حمزہ تا ہمیں ان سیویل لیٹرز میں کہی بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں تا کو اس مال لکھنے کی ضرورت ہے اور واو کو کیپیٹل کلیر آفٹر تا سا سو پلس واو ایکوال ٹو سو سو پلس واو ایکوال ٹو سو سا کو ہم سمال لکھیں گے اور واو کو ہم کیپیٹل لکھیں گے بتاؤ بچوں کیوں ہم نے یہاں پر سا کو کیپیٹل لکھا کیوں اس لیے کہ سا ان سیویل لیٹرز میں سے نہیں ہے اگر فرس لیٹر ان سیویل لیٹرز میں سے کوئی ہو تو ہم وہاں پر فرسٹ والا رول اپلائے نہیں کریں گے بلکہ ہم وہاں پر سیکنڈ والا رول اپلائے کریں گے کہ ہم ان دونوں لیٹرز کو سیپریٹ سیپریٹ لکھیں گے لیکن سا ان سیویل لیٹرز میں سے نہیں ہے اس لیے ہم سا کو جوائن کر کے لکھیں گے انڈرسٹین آفٹر سا جیم جو پلس واو ایکوال ٹو جو جو پلس واو ایکوال ٹو جو دیکھئے جیم یہاں پر کئی نظر آرہا ہے جیم ہمیں کہی بھی نظر نہیں آیا تو اب کیا کرنا ہے ہمیں جیم کو ہمیں یہاں پر جوائن کر کے لکھنا ہے تو فرسٹ والا رول اپلائے کریں گے ہم اسمال جیم لکھیں گے پھر اس کے بعد میں ہم واو کو اس سے جوائن کر دیں گے دیکھئے ابھی نیکسٹ ہا ہو پلس واو ایکوال ٹو ہو پلس واو ایکوال ٹو ہا نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا ہے تو فرسٹ والا رول اپلائے ہوں گا ہا کو ہم اسمال لکھیں گے لکھ دیا اور واو کو اس سے ہم جوائن کر دیں گے خو پلس واو ایکوال ٹو خو بھی ہمیں یہاں پر کہیں نظر نہیں آرہا ہے ہم نے لکھ دیا اسمال خو دو پلس واو ایکوال ٹو ٹھیک ہے اب دیکھئے نیکسٹ ڈال دو پلس واو ایکوال ٹو میں ہاں پہ کچھ ایکزامپل لکھ دوں پہلے زو پلس واو ایکوال ٹو رو پلس واو ایکوال ٹو رو زو پلس واو ایکوال ٹو اب دیکھئے ہم یہاں پر ان چاروں ایکزامپل میں ہم رول نمبر ٹو اپلائے کریں گے سیکنڈ رول ہم یہاں پر اپلائے کریں گے کیوں اس لئے کہ فرسٹ لٹر یہاں پر کیا ہے ڈال اور ڈال ہمیں یہاں پر نظر آ گیا اور ڈال کے بعد میں کوئی بھی لیٹر جوائن نہیں ہوتا اس لئے ہم ڈال اور واو دونوں کو ہم سپریٹ لکھیں گے دیکھئے اگر ہم نے ان دونوں کو جوائن کر دیا تو انسر ہمارا رونگ ہو جائیں گا ڈال ڈال بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اور ڈال کے بعد میں کوئی بھی لیٹر جوائن نہیں ہوتا اس لئے ہم ڈال اور واو دونوں کو ہم سپریٹ لکھنے والے ہیں understand raw raw بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اور wow تو اب ہمیں wow کو join کرنا ہے تو raw اور wow دونوں کو ہم separate لکھیں گے understand yes za za کو ہم کیسے لکھیں گے آپ بتائیے separate لکھیں گے correct اس لیے کہ za ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اور za کے بعد میں کوئی بھی لیٹر جوائن نہیں ہوتا zoo پلس wow equal to zoo دیکھیں بچوں یہاں پر ہم نے فرسٹ والا رول اپلائی کیا کہ فرسٹ والے لیٹر کو ہم نے capital لکھا last لیٹر کو ہم نے small لکھا correct no first لیٹر کو ہم نے small لکھا اور last لیٹر کو ہم نے capital لکھا دیکھیں پورے اس میں اور یہاں پر ہم نے first لیٹر اور last لیٹر دونوں کو ہم نے کیا کہیا ہے کیا کیا ہے separate separate لکھا ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر first والے جو لیٹر ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے بعد میں کوئی بھی لیٹر جوائن نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں ان دونوں کو separate لکھنا ضروری ہے okay join لیٹر سے بتباؤ ہمارا bar to za complete ہوا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کوشن کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے سو جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ